تو مولانا جلالدی عبوبی رحمت اللہ لے نے ایک واقعہ لکھا ہندوستان سے باہر ایک تاجر رہتا تھا دوسرے ملک کا اس نے ہندوستان کا تجارت کی غرض سے سفر کرنے کا جب ارادت کیا تو اس کے غلام اس کی باندیاں اور کنیزیں اور اس کے گھر والے ان سے یہ کہا کہ میں ہندوستان سفر تجارت پر جا رہا ہوں تمہاری کچھ مطالبات خواہشیں تمنائے ہیں میں وہاں سے جب آؤں تو تمہارے لیے تحفے لا کر دوں حدیع لا کر دوں اس نے ایک توتی پال رکھا تھا جسے ہم اپنی زبان میں توتہ کہتے ہیں توتی پال رکھی تھی ہرے رنگ کا ایک پرندہ ہوتا ہے اور جب اسے بچپن سے پاڑتے ہیں اور بولنا سکھاتے ہیں تو جس طرح انسان بولتا ہے تو وہ بھی اسی طرح نقل اتارنا شروع کر دیتا ہے اور وہ بولنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ایک بات ہوں درمیان میں عرض کرتا چلو توتے کو ہم لوگ بڑا بے وفا کہتے ہیں غالباً علامت امیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یا کسی بڑے عالم نے اس کی ایک تسبیح ہے وہ تسبیح یہ ہے کل من علیہ فان کل من علیہ فان تمام چیزیں فنا ہو جائے گی ہم کہتے ہیں وہ بے وفا ہے لیکن حقیقت میں سب سے زیادہ وفادار ہو اس لیے اس لیے کہ دنیا فانی ہے وہ فانی دنیا سے دل نہیں لگاتا وہ تو روزانہ یہ تسبیح پڑتا ہے صبح شام ہر آن ہر لمحہ کل من علیہ فان کل من علیہ فان یہ تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی میں فانی اور ماتی چیزوں سے کیوں دن لگاؤں جو بابی رہنے والی ذات ہے اللہ کی میں تو اسی سے محبت کرتا ہوں تو وہ اللہ کا سب سے زیادہ وفادار و محبت کرنے والا ہے تو اس نے ایک دوتی پال رچی تھی اس سے بھی کہا کہ میں ہندوستان پر سفر تجارت پر جا رہا ہوں تیری بھی کچھ فرمائی سے اس نے کہا کہا جب آپ جاؤ تو آپ کا کسی گنزار سے کسی گنشن سے کسی چمن سے گزر ہوگا باق سے گزر ہوگا اور وہاں میری طرح بھی بلعزار دوتوں سے ملاقات ہوگی دیکھو گے تو میرا پیغام سنا لینا کان فلا تو دین کے مستقیش ماز از بزائے آسمان اور حب سے ماز گفت میشائیت کے مندر اشتیار جا دہنی جا بمیرم در فرا این رواب آشت کے مندر بند سخت این رواب آشت کے مندر بند سخت گیش ہوا پر سب زکائے پر درخ این چھونی باشت وفائے گوسمان مندری حبزو شمادر گوسمان یہ اس نے پیغام دیا یہ دیا کہ جب تم ہندوستان جاؤ تو وہاں ہندوستان میں توتیوں سے جب تمہاری ملاقات ہو کسی گنشن سے گزر ہو کسی سبزی سے گزر ہو باگ میں چھاہتے ہوئے آزادی کی فضا میں مزے لودھتے ہوئے ان کو دیکھو اڑتے ہوئے دیکھو تو یہ کہنا کہ ایک تمہارا دوست ہے تمہارے ہمتبتا ہے اور وہ تمہاری طرح ایک توتی ہے تمہارا رفیق اور ساتھی میری قید میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے قضاءِ الٰہی سے میری قید میں ہے اور یہ بھی کہنا کہ میں تمہاری ملاقات کا بے پناہ مستعب ہوں گفت مسائیت کے مندر عشق یا جاند احملی ایجاب امیر افدر فراق یہ بھی کہنا ہے تاجر کہ میں بے پناہ اپنے ساتھیوں سے ملاقات کا جذبہ رکھتا ہوں کس دردہ ہے ان کو دیکھنے کے لیے کیا تم اس بات کو پسل کرتے ہو کہ میں اس جگہ تمہاری ملاقات کے شوق میں اور تمہاری جدائی کی اور فراق کے عالم میں تڑک تڑک کر مر جاؤ کیا تمہیں یہ بسل ہے پھر اس نے کہا کہ یہ بھی کہنا کہ میں تو یہاں قیدوبن کی زندگی گزار رہی ہوں اور تم ہو کہ کبھی اس سبزے پر کبھی اس تہنی پر کبھی اس شاک پر جہ جہاتے ہو اور آزازی کے مزے لوٹتے ہو اور میں یہاں قیدوبن کی زندگی گزار رہی ہوں یہ بھی کہنا کہ یادِ یارہ یارہ مہموب ہوت کہ دوستوں کی محبوبوں کی یاد بڑی بابرکت ہوتی ہے اور بڑی یاد آتی ہے اور بڑی مبارک یاد ہوتی ہے اور جب کہ ان میں آپس میں تعلق ایسا ہو جیسا مجموع اور لیلہ میں تعلق ہو تو ان کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے ان کے تذکرے سے بھی دل کو سکون ملتا ہے یہ اس تذکر نے پیغام دیا لہٰذا تاجر نے ہندوستان کا سفر کیا ایک جگہ باب سے گزرا وہاں دیکھا کہ بہت ساری تذکریاں یلدوں تھے چہچاہ رہے تھے اڑ رہے تھے مزے لوٹ رہے تھے ان کو دیکھ کر اس نے اپنی قیدی تذکر کا پیغام سنایا تمام میں سنا جیسا ہی پیغام سنایا ہے تو ایک تمام تذکروں نے سنا لیکن ایک تذکر نے کہا لیے ہوا کہ وہ دھڑام سے زمین پر گنی لرزہ تاری ہوا تڑھتی اور تھوڑی دیر کے بعد یہ مر گئی مرتب ہو گئی اسے بڑا خوز ہوا کہ کاش میں اس کو پیغام نہ سناتا اور نہ اس کی بلا وجہ پہتنا ہوتی نہ کہاں یہ نہ مرتی خیر وہ اپنا کام دورہ کر کے تجارت کر کے جب واپس گیا تو اس نے تمام اپنے کنیزوں کو غلاموں کو وہ پانگیوں کو گھر والوں کو ہدایت آئی تھی اب اپنی توتھی کے پاس آیا اور توتھی سے کہا کہ میں نے تیرا پیغام سنایا تھا اور سب نے دور سے سنا لیکن تیرے پیغام سن کر ایک توتھی پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ اوپر ساکھ پر بیٹھی ہوئی تھی تھام سے تڑکتی ہوئی زمین پر گری اور تھوڑی دیر تڑکتا پھر پھولی طور پر تھنڈی ہو گئے میں مجھے بہت ہی افسوس ہوا اس نے کہا گفت میں گفتم شکائے ہائے تو ماں گروہ تو دیا ہم تائے تو میں نے تیری تمام شکایتیں تیرے تمام شکویں اور تیری طلب تیری قرحن پیدوبن کی زندگی تیرے توتھیوں سے جو تیرے گروہ کے اور ساتھی ہیں میں نے اسے ذکر کی لیکن ایک تڑک کر اس طرح ٹھنڈی پڑے گئے اس نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد اس کے اوپر بھی لرزہ تاری ہوا یہ بھی تڑکی اور تڑکنے کے بعد یہ بھی ٹھنڈی ہو گئے اب یہ سر پکڑ کر پیڑ گیا رونے لگا کہنے لگا سو روزکاش میں اس توتھی کا حال مرنے والی کا اس کو نہ بتاتا تو میری اتنی محبوب توتھی تھی جس کی میٹھی میٹھی بولی سے میں لطف لیا کرتا تھا مزے لطا کرتا تھا ہمارے گھر میں رونے پر رہتی تھی یہ بھی بیچاری مل گئی پنجرے سے نکال اباہ نے ڈال دیا جیسے ہنالہ ہے فوراں ایک دم اٹھی اور اٹھ کر ایک درخ کی شاک پر بیڑھ گئی اس نے کہا کہ ماجرہ کیا ہے حقیقت کیا ہے تو اب یہ توتھی کہتی ہے کہتی ہے اے میرے آقا اب تو اے میرے آقا میں تو اپنے بطن چا رہی ہوں اپنی توتھیوں کے پاس اور کاش اللہ تعالی تجھے تیرے نفس کی پید سے میری طرح آزاد کر ہم شبی آزاد روز ہم چو میری طرح تو بھی ایک دن نفس کی پید سے شیطان کی پید سے دنیا کی پید سے آزاد ہو جائے جب اس نے ہم میں یہ سنا تو اس کے دل پر اثر ہوا اس نے پھر اس کو کہا خواجہ گفتش فی امان اللہ برو خواجہ گفتش فی امان اللہ برو من مرا اتنو نبودی راہ نو اس کے آقا نے کہا فی امان اللہ اللہ کی امان اور حفاظت میں تو جا لیکن تو نے مجھے ایک سبق دیا ہے تو نے مجھے ایک راہ دکھائی ہے اب امان مولانا جلال عطی رومی رحمت اللہ نے دے قصے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اس قصے میں ایک نصیحت ہے وہ یہ کہ جب اس پیدی ٹوٹی کا پیغام دوسری آزاد ٹوٹیوں کو سنایا تو ایک ٹوٹی تڑپ کا ٹھنڈی ہو گئی اور پر کے مرنے کی خبر اس ٹوٹی کو سنائی تو یہ بھی چند ہو گئی جیسے مر گئی ہے آقا نے پجرے سے نکال کر باہر ڈال دیا ایک کم اُڑ کر طرح پر بیٹھ کر یہ پیغام اس نے سنایا مولانا جلال عطی رومی رحمت اللہ علیہ فرما دے ہیں جب تک اپنے آپ کو فراہ نہیں کرو گے اس وقت تک تمہیں اپنے نفس سے آزادی نہیں ملے گی شیطان سے آزادی نہیں ملے گی نفس امارہ کے پہکاوے سے آزادی نہیں ملے گی یہ رضائل اور یہ پرائیا دلوں سے دور نہیں ہوگی اور یہ اس وقت ملے گی آزادی جب تم اپنے آپ کو فنا کر دو اور جب فنایت حاصل ہوگی تو آزادی ملے گی اور فنایت اس وقت حاصل ہوگی جب ہم اہل اللہ جو فنا ف اللہ کے حامل ہیں ان کی صحبت میں رہیں گے تو ان کی صحبت سے اللہ نالہ یہ ہمیں بھی عطا فرما دے گا جیسے بھی دوتی کے ذریعے دوسری دوتی کو فنایت عطا فرما دی گئی اور ایک سبق ملا ہے اس سے سبق ملا کہ اہل اللہ کے بغیر ہماری سندگیوں کے اندر انقلاب ہر کس نہیں آخر ہم کتنا بھی پڑھ لیں کتنا حلو حاصل کر لیں کچھ بھی کر لیں حضرت گندوہی رحمت اللہ کا ملکوز ہے ہزار بار تم بخاری پڑھ لو لیکن جب تک کسی اہل اللہ کی جود یا سیدھی نہیں کرو گے اس وقت نسکیہ نفس ہو نہیں سکتا اور کامل انسان بن نہیں سکتے اس لیے تو حضرت تم کو ہی بار بار حضرت حاج صاحب کی خدمت میں جاتے تھے علم نقوبت حاصل کیا ہے نور نقوبت لے کے لئے جاتے حضرت مولانا پاسنان رحمت اللہ سے کسی نے یہ کہا تو فرمایا وہ عالم تو نہیں لیکن عالم گر ہیں وہ عالم بناتے ہیں اور عالم کبڑتا ہے جب اللہ کی خشیت آتی ہے اللہ کا خوف آتا ہے اور اللہ کے خوف سے وہ قرآہوں کو چھوڑ دیتا ہے ڈلی برائی آدور ہو جاتی ہے تو خوف پیدا ہوگا اور یہ اس وقت پیدا ہوگا جب اللہ آلو کی صحبت ملے گی